بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت کے راستہ کے پیارے دوستو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ کی کیاری فرمار رہے تھے جب قطبہ شروع ہوا تو آپ حضرت علی علیہ السلام روح کے بارے میں کچھ اہم ارشادات فرمالے لگے یہ بات ابھی شروع ہی ہونے والی تھی کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا یا علی یہ انسان کی جو روح ہوتی ہے جب انسان سوچ جاتا ہے تو کیا یہ جسم سے جدہ ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں جواب دیا تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو روح اللہ پاک نے ڈالی ہے یہ تیر حصوں پر تقسیم ہوتی ہے پہلا حصہ انسانی جسم میں رہتا ہے اور دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر یعنی برزق میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب روح کا تیسرا حصہ انسان کے جسم سے جدہ ہوتا ہے تب جدہ ہوتا ہے جب انسان سوچ جاتا ہے لہٰذا اگر وہ انسان نیک و کال ہے اللہ پاک کی فرما برداری کرتا ہے جب روح اس کے جسم سے جدہ ہوتی ہے تو وہ ایک ایسے آلو میں جاتی ہے جہاں پر اللہ پاک نے جنات اور انسانی روحوں کے مابین ایک راستہ بنایا ہوتا ہے یہ روح جب وہاں پہنچ جاتی ہے تو انسان کو خوف آنے لکے ہیں وہاں اس روح کو جو آجے دنیا میں پیش ہونے جا رہا ہوتا ہے خوف میں آنے لکتا ہے اور اگر انسان گناہگار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا تو اس کی روح اس کے جسم میں کیل ہو جاتی ہے اور اسے خوف میں کچھ نظر نہیں آتا اور اگر انسان نیک و کال ہے اللہ کا فرما بردار ہے تو اللہ اسے ایک علم عطا کرتا ہے آپ سے ایک نقصر سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی ضبا دیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے جسے علم نائلہ کہتے ہیں اس علم میں ایسی طاقت ہے کہ انسان جب چاہے جہاں مرزی جا سکتا ہے اور اپنے تصور میں کسی کو بھی اس کی حالت میں دیکھ سکتا ہے لیکن یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب انسان اللہ کے قریب رہتا ہے اس کی عطا کرتا ہے اس کے حکم کو بجا لاتا ہے جب یہ علم نائلہ اپنے بلند ترین مقام پر لے جاتا ہے تو انسان جب چاہے جہاں چاہے جا سکتا ہے لہذا اس کو ہر چیز کی قید سے ازادی من جاتی ہے یعنی اللہ تعالی اس سے اس قدر راضی ہو جاتا ہے کہ اسے یہ علم عطا کرتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک نے علم کی خزانیں انسانوں کے لیے کھول کر رکھ دیئے ہیں مگر افسوس انسانوں کی اپنی غفرت کی وجہ سے وہ اس نعمت سے یعنی علم کی خزانوں سے بہت بھی دور ہیں تو جنرک کے راستہ کے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ بہت بہترین انفارمیشن شیئر کی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ویڈس ایپ اور ٹویچر پر شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے تو وہ بھی اس قرآنی صورت کو اپنے معمول میں شامل کر کے اپنے معاملات کا حل پا سکیں اور مزید یہ کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئی ہیں تو اور وزانہ ایسے نئے ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بھی بیل آئیکن کو دبانا مت پولے گا تاکہ آئندہ بھی ایسے ویڈیوز ریگولر ملتی رہیں تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں تک تک یہ لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوبارہ میں یاد رکھئے گا